دو تین مسئلے آپ کی خدمت میں احکام نجاسات کے سلسلے میں عرض ہوں گے آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اس کا فرش وغیرہ نجیس ہو خالین وغیرہ دری وغیرہ نجیس ہو یا مثلاً صوفہ وغیرہ ہے کرسی وغیرہ اور دیکھیں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں مہمان وغیرہ یا اس سے منہ کے لئے جو آتے ہیں اور ان کے لباس وغیرہ یا جسم وغیرہ ہاتھ وغیرہ لگ جاتے ہیں اور نجیس ہو جاتے ہیں اب مالک مکان نے یا صاحب خانہ نے دیکھ لیا تو اب حکم اولی یہ ہے کہ بتانا واجب نہیں ہے لہلا حکم یہ ہے کہ بتانا واجب نہیں ہے مگر حضرت آئیت اللہ مکاری میں شریع راضی نے فرمایا بنا بر احتیاط واجب بتا دے کہ وہیے آپ کا ہاتھ نجیس ہو چکا ہے آپ کا نباس نجیس ہو گیا یہ احتیاط واجب ہیں ان کی طرف سے حضرت آئیت اللہ سستانی کے دو حکم ہیں ایک یہ کہ اولاں بتانا واجب نہیں ہے دوہ من اگر ان کے کھانے پینے میں سرائیت کرتا ہو تو بتانا واجب ہے کہ اگر اس کا ہاتھ نجیس ہو گیا اور وہ اسی نجیس ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور اس کے کھانے میں شامل ہو رہا ہے تو اب بتانا واجب ہے اسی طرح سے مثلاً اس کے غسل کے باطل ہونے کا سبب بن جاتا ہو مثلاً اس کا ہاتھ نجیس ہے اور وہ نجیس ہاتھ بالٹی میں لگاتا ہے اور اسی سے غسل کرتا ہے مثلاً پانی نجیس ہو جاتا ہے تو ایسی صورتوں میں نماز باطل ہو سکتا ہے اس کا غسل باطل ہو سکتا ہے ایسی چیزیں جہاں پہ ان چیزوں کی مثلاً غسل اور غسل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ان میں اگر سرائیت کرنے کا احتمال ہو تو بتانا چاہیے ورنہ آن آلات میں بتانا واجب نہیں ہے اس کا لبات نجیس ہو گیا نجیس ہو گیا اس کی مرضی ہے تو آپ نے دیکھا اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کھانے پینے میں یا پھر غسل وغیرہ کے باطل ہونے کا ثبت بنے گا تو پھر بتانا چاہیے اس میں بھی ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے بتانے سے اس پر اثر ہوتا ہو کہ وہ آپ کی بات سکتا ہو اور آپ کی بات کو مانتا ہو بعض لوگوں کو نجیسہ سروی سروکر نہیں ہے نبی صحیح پا کے پرواہ نہیں ہے آپ بتائیں نہ بتائیں کیونکہ انہوں نے بتانے ہی کرنا پاک نہیں کرنا لہذا ان کے لئے بتانا واجب نہیں ہے لا پرواہ لوگوں کے لئے نجیسہ تو سہارات سے لا پرواہ لوگوں کے لئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ حتماً آپ نے بتانا ہے چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کابر ہو چاہے وہ لا پرواہ ہو چاہے وہ متقی ہو ایسا نہیں ہے تو یہ چند باتیں ہیں کھانے پینے میں سرائیت کرتا ہو وضو یا غصر وغیرہ بازل ہونے کا خدشہ ہو تو آپ کو بتانا چاہیے یا اگر آپ کے بات سننے کا احتمال ہو تو بتائیں ورنہ اگر لا پرواہ ہے اور نماز وغیرہ اور وضو غصر وغیرہ اور کھانے پینے کا بھی مسئلہ نہ ہو تو پھر بتانا واجب نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ کوئی شخص نجیس لباس میں نماز پڑھا ہے آپ آتے ہیں مسجد میں اور آپ دیکھیں کہ اس شخص کا لباس نجیس ہے اور اسے خود بتا نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کا لباس نجیس ہو چکا ہے اور اسے بتا نہ ہو تو اب آپ کے اوپر بتانا واجب نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے اپنی نماز سے زیادہ دوسروں کی نمازوں کی فکر ہے کہ وہ وضو اس طرح کرتا ہے اپنے وضو کو چیک نہیں کرتا ہے وہ نماز اس طرح پڑھتا ہے ان کی زیادہ فکر ہے اس سب میں آخر میں وہ زوار ان کی نماز کا کیا ہوگا اب اپنی نماز کی فکر کریں اگر ایک شخص نماز غلط پڑھتا ہے اور اسے پتا نہ ہو کہ میری نماز غلط ہے تو اس کی نماز صحیح ہے آپ کو اجازت نہیں آپ جا کر بتائیں کہ تمہاری نماز باطل ہے یہ ہمارا حکم نہیں ہے اگر اس کی نماز باطل ہے مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس نے قصر پڑھنا تو اس نے پوری نماز پڑھ لیا پوری پڑھنی اس نے قصر پڑھ لیا وہ اپنے احکام کے مطابق جو کچھ اس سے پتا ہے ہمارے لئے بتانا اسی طرح نجیس ہے اس کا لباس نجیس ہے اس سے خود معلوم نہیں ہے ہمارے لئے بتانا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے خلاصا وہ عجب نہیں ہے اگر آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے لئے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں کریں بشرتے کہ وہ آپ کے بات سنتا ہو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری نماز باتی نے تمہارے نماز کیسے صحیح مثال کے طور پر یہاں بھی ایسے صورت دہال پیش آ جاتی ہے تو اگر دیکھیں کوئی اچھا جس دیواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے خود بتا نہیں ہے تو آپ کے لئے بتانا واجب نہیں ہے اسے پڑھنے دیں اور تیسرا اور آخری وسائلہ یہ ہے کہ اگر چھوری یا چاپوں یا سیوی وغیرہ جسم میں داخل ہو جائے مثلا یہ جو آپ ٹیکے لگاتے ہیں سیوی آپ رگ میں یا گوش میں آپ اسے لگا لیتے ہیں اور پھر باہر نکالیں وہ نجاست تک پہنچ جاتا اندر خون ہے اندر نجاست تک پہنچ جاتا ہے اور آپ نکالیں چاپو وغیرہ لگا دیا نکال دیا پھر چھپ گیا آپ نے نکالا اسے کھینچ کے یا کانٹے وغیرہ آپ کے جسم میں چھپے نکالا آپ نے یا سیوی وغیرہ اور نجاست تک پہنچنے کے بعد آپ نے باہر نکالا اور باہر نکال کر آپ نے دیکھا کہ اس کے وہ نجاست سے خون وغیرہ سے آلودہ نہیں ہے تو وہ پاک ہیں جسم کے اندر نجس نہیں ہے اندر آپ سیوی ڈالیں باہر اگر خون لگا یہ نجس ہے جسے ہموں کے اندر ناک کے اندر کان کے اندر کان کے اندر خون نکلے ساف کریں کپاس وغیرہ خون ساف ہو جو پاک ہو جائے گئے ناک وغیرہ اسی طرح سے آنک کے اندر اندر جو ہے مو کے اندر بھی یہ خون ساف ہو جائے پاک ہو جاتا ہے باہر جو جسم میں اسے غطہ کرنا پڑتا ہے تو سیوی چھوی وغیرہ جسم میں داخل ہو جائے نجاستا مثلا خون وغیرہ تک کونچھے جب باہر نکلے اور اس پر خون وغیرہ کا کوئی اثران نہ ہو تو یہ چیزیں پاک ہیں